چھوری سے ہارٹ کٹ جائے اور کوئی بھی چیز نہ ملے تو آپ شہد کو مل مل کے کپڑے پر لگا کر انگلی پر لپیٹ دیں زخم جلدی بھر جائے گا کاغذی لیمو کا رس اگر دن میں چند بار پی لیں تو ملیریا کا حملہ نہیں ہوگا آٹے میں خمیر جلد آنے کے لیے خربوزے کے چھلکوں کو خوب سکھائیں اور باریک پیس کر صفوف تیار کر لیں تھوڑا سا صفوف آٹے میں ڈال دیا کریں اور سبزیوں کو جلد گلانے کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہیں روغن زیتون دانتوں پر ملنے سے مسوڑے اور ہلتے ہوئے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں کچھ بچے مٹی کھاتے ہیں انہیں روزانہ تھوڑی سی اجوائن کھلانے سے یہ عادت چھوڑائی جا سکتی ہے تازہ کریم میں ہلکی سی کھٹاس محسوس ہو تو ایک پیالی پانی میں ایک چھٹکی بیکنگ سوڈا اور آدھا چائے کا چمچ چینی ڈال کر اچھی طرح سے پھینٹ لیں پھر اس میں دو کترے ونیلہ ایسنس ڈال دیں کریم بلکل تازہ ہو جائے گی چاول بچ جائیں تو ان میں تھوڑا سا پانی سفید زیرہ نمک ورچ ڈال کر پکائیں گھوٹ کر لئی کی طرح کر لیں کسی ٹری میں ذرا سا گھی لگا کر بڑیاں توڑ لیں تیز دھوب میں تین چار دن سکھائیں جب اچھی طرح خوشک ہو جائیں تو ڈبا میں بھر لیں ان کو آپ تیز گرم گھی میں ہلکی آنچ پر تل لیں چائے کے ساتھ مزہ دیں گی آپ انہیں مہمانوں کے سامنے میں رکھ کر داد وصول کر سکتی ہیں استعمال شدہ گھی الگ پیالے میں رکھیں اوپر سے نتھار لیں تیل ہو تو وہ بھی اوپر اوپر سے نکال لیں گھر میں کوئی پرانی چھلنی ہو تو اس میں چھان لیں گھی کا پیالہ فریج میں رکھ کر اوپر کی جمع ہوئی تیہ الیدہ نکالیں دیکھ کے سالن کا گھی بھی آپ محفوظ کر سکتی ہیں جمع ہوا گھی کسی ڈبا میں رکھ لیں تھوڑا تھوڑا استعمال کریں اچار کو خراب ہونے سے بچانا اچار کے مرتبان کو خوش جگہ ڈھام کر رکھیں گیلے ہاتھ سے اچار نہ نکالیں بلکل صاف چمچہ مرتبان میں ڈالیں خراب چمچہ سے اچار خراب ہو جاتا ہے آٹے یا اناج کا کوئی ذرہ مرتبان میں نہ پڑنے دیں تیل ہمیشہ دو انچ اچار سے اوپر رہے اچار میں پھپندی نہیں لگے گی ہر ماہ دھوپ میں ایک دو دن مرتبان رکھیں اور بڑے چمچے سے اچار کو ہلا دیں لیمون کے ارک یا سرکہ میں پڑا اچار خراب نہیں ہوتا ہے اچار زیادہ ہے تو تھوڑا سا پوٹاشیم میٹا بائی سلفیٹ ملا دیں آلو بعض دفعہ گل جاتے ہیں آلو کے ٹکڑے کاٹ کر نمک لگا کر دس منٹ کے لیے رکھ دیں پھر ان کو دھو کر ہانڈی میں ڈالیں آلو کے قتلے نہیں گھلیں گے اگر آپ چاہتی ہیں کہ کوئلے زیادہ وقت کے لیے جلیں تو جلتے ہوئے کوئلوں پر ذرا سا نمک ڈال دیں عام وقت سے کافی زیادہ وقت جلیں گے سرکہ میں پانی ملا کر اس میں مل مل کا کپڑا بھگو کر کپڑے کو گوش پر ڈالنے سے مکھی نہیں آئے گی گھر میں بنائے جانے والے گلاب جامن اکثر بڑے نرم اور پھولے ہوئے نہیں بنتے ان کو ایسا بنانے کے لیے ان کو شیرے کے ساتھ پریشر ککر میں ڈال کر دس منٹ تک پکائیں اور پھر نکال لیں تنور والے آٹا گوند کر اس پر گھی یا مکھن کا چکنا ہاتھ پھر دیتے ہیں اور گیلا کپڑا نچور دیتے ہیں اور گیلا کپڑا نچور کر آٹے پر بار بار رکھتے ہیں اس طرح آٹا خمیر نہیں ہوتا مٹی کے کونڈے میں آٹا گوند کر کچھی گلی زمین پر رکھنے سے آٹا ٹھیک رہتا ہے فریج میں آٹا گرمی کے دنوں میں دو تین دن سے زیادہ نہ رکھیں اس کی روٹی صحیح نہیں پکے گی دیکھ کا سالن بچ جاتا ہے آپ اس کے اوپر والا گھی پتیلی میں محفوظ کر سکتی ہیں جب ضرورت ہو گھی گرم کر کے آہستہ سے چمچہ بھر کر نکال لیں اس طرح گھی کام آ جائے گا سالن کے ذرات نیچے جمع رہیں گے یہ گھی آپ کافی دن استعمال کر سکتی ہیں پہلے زمانے میں بڑی بزرخواتین گاجر شلجم اور کریلے سکھا کر رکھتی تھی گاجر کاٹتے وقت وہ گاجر کی پیندی گہری کاٹ کر پھینک دیتی آج کی تازہ تحقیق بھی یہی ہے گاجر کی پیندی کاٹنے سے گاجر جلدی خوشک ہو جاتی ہے سبزیاں عام طور پر دھوب میں سکھا کر خوشک کی جاتی ہیں مٹر کے دانے بھی خوشک کر کے ڈبوں میں بھرے جاتے ہیں سالن میں مرچ تیز ہو جائے تو بڑی مشکل ہوتی ہے ایسے میں آپ دہی یا ٹوماٹر ڈالیں تاکہ مرچ کی تیزی کم ہو جائے دہی سے مرچوں کی تیزی ختم ہوتی ہے بہت تیز مرچ ہے تو گھی نتھار لیں دوسرا گھی ڈال کر مثالے میں گوش ڈالیں اور ٹوماٹر ڈال کر بھون لیں نتھرا ہوا گھی دوسری ہانڈی کے کام آ سکتا ہے دہی میں ایک چمچہ چینی ملا کر پھینٹ کر ڈالیں اگر آپ کو خانسی ہو تو شلجم کے رس کو جوش دے کر تھوڑا تھنڈا کریں نیم گرم ہونے پر شہد ملا کر پی لیں خانسی کا خاتمہ ہو جائے گا شلجم میں کاربو ہائیڈریٹس نہیں ہوتے اس لیے یہ زیابیتس کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے زیابیتس کے مریض کو شلجم ابال کر کھلانے چاہیے بچوں کی جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے بچوں کو شلجم کا رس کچھا یا پکا کر پلانا چاہیے شلجم بھی کچھے یا پکے ہوئے کھلانے سے کمزوری کے شکار بچوں کے لیے مفید ہے کیونکہ شلجم کے رس میں کیلشیم وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے شلجم کا چھلکہ بھی مفید ہے شلجم کچھے چھلکے کے سمیت بطور سلاد استعمال کریں صحت کے لیے بے حد فائدہ مند ہے ادرک کو کسی چھوٹے سے گملے میں ریت بھر کر اس میں دبا دیں تھوڑا سا پانی کا چھنٹا دیتی رہیں ادرک خراب نہیں ہوگی ادرک کو آپ زمین کھوڑ کر بھی دبا سکتی ہیں اس طرح وہ اگ جائے گی اور آپ کو جب بھی ضرورت ہوگی آپ تھوڑی بہت زمین کھوڑ کر نکال سکتی ہیں آپ سادہ گوش پکا رہی ہیں تو پھر نمک زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ سالن میں کسی بھی موسمی سبزی کا اضافہ کر دیں شلجم گاجر آلو ڈال سکتی ہیں چنے کی دال دھو کر سالن میں ڈال دیں شوربہ کے سالن میں نمک صحیح ہو جائے گا سبزی پکا رہی ہیں تو اس میں کوئی اور سبزی شامل کر دیں آلو ہیں تو گوبی بھی ڈال دیں ٹماٹر ملا دیں نمک ٹھیک ہو جائے گا مختلف سبزیاں ملا کر سالن بنا سکتی ہیں انڈوں پر ہلکا سا تیل ملیں ایک ایک انڈا اٹھا کر کپڑے سے تیل لگا کر رکھیں پھر ان کو اندھیری تھنڈی جگہ یا زمین پر پھیلا کر رکھ دیں بیس دن تک انڈے ٹھیک رہیں گے پانی میں نمک ڈال کر گرم کریں چائے کے ڈبا میں سفید پتی والا کاغذ ہوتا ہے انڈا اگر زیادہ ہی ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو پٹی میں لپیٹ کر چائے کے ڈبا میں سفید پنی والا کاغذ ہوتا ہے انڈا اگر زیادہ ہی ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو پنی میں لپیٹ کر دھاگا باندھیں پھر اُبالیں اگر تھوڑے سے انڈے ٹوٹے ہوئے ہیں تو تھنڈے پانی میں ڈال کر ایک بڑا چمچہ نمک ملا کر ہلکی آنچ پر اُبالیں مشلی کی بو دور کرنا مشلی کو بغیر دھوئے نمک لگا کر دو گھنٹہ کے لیے رکھ دیں پھر آٹے سے دھو کر مثالہ لگائیں اس طرح بو ختم ہو جاتی ہے بیسن اور نمک ہاتھ سے ملا لیں اور مشلی کے ٹکڑوں پر خوب ملیں پانی سے اچھی طرح دھو لیں مشلی کی بو ختم ہو جائے گی آٹے اور نمک سے مشلی دھو کر لہسن پچھا ہوا لگا کر رکھ دیں مشلی پر نمک اور سرکہ لگا دیں دس مٹ بعد بیسن سے دھویں مشلی دھو کر لسی میں ڈال دیں اور پھر نکال کر کسی بھاری پتھر یا سل کے نیچے دبا دیں مشلی کی بو ختم ہو جائے گی مشلی تلتے وقت گھی میں تھوڑی سی اجوائن ڈال دیں اجوائن کی خوشبو مشلی کی بو ختم کر دے گی ویسے بھی اجوائن سے تلی ہوئی مشلی کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے چٹکی بھر اجوائن مشلی کے مثالہ میں شامل کریں